جی بالکل جو لاہور ائرپورٹ علامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ میں جو فلائٹ کا جو ٹائمنگ ہے وہ بارہ بج کے پنتانیس منٹ پر یہاں پر جو فلائٹ جو ہے وہ لینڈ کرے گی اور نہ صرف رانہ مشہود اور عظمہ مخاری کے ساتھ سپورٹس بورٹ کے جو جو احتداران ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے جو بخصیف جو دپارٹمنٹس ہیں وہاں کے وہاں کے لوگ بھی جو یہاں پر موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں اور اس کے جیسے ہی جو جو تیارہ جو ہے وہ لینڈ کرے گا اس کے بعد جب لینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو وارٹر کیزن کا جو ہے وہاں پر استعمال کرے گا اور اس سے اس کو تیارے کو سلامی دی جائے گی سلامی دینے کے بعد جیسے ہی عرشد ندیم جو ائرپورٹ کے باہر جب آئیں گے اور ان کو یہاں پر استقبال کے لیے نہ صرف جو احتداران ہیں حکومتی احتداران ہیں اور جو مختفہ داروں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاقے سے آئے وے اور پورے پاکستان سے آئے وے ان کے جو جو چاہنے والے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں بہت بہت بڑی تعداد میں جو کہ ان پر گلپاشی کا بھی یہاں پر بہت بڑا احتدام کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں پر یہاں جو ائرپورٹ سے لے کر ایک کونوے کی صورت میں یہاں سے نکلا جائے گا اور نکلنے کے ساتھ یہاں پر جو لاہور پولیس کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہوگی اور ٹریفک پولیس کا جو ہے وہ پائلٹ جو ہے وہ ان کی رہائشگاہ تک وہاں پر ان کو ساتھ لے کر جائے گا یہاں پر یہاں پر لاہور میں جو ہے وہ کسی گیسٹ آوس میں جو چیف گیسٹ آوس ہے وہاں پر ٹرائے جائے گا لیکن کچھ زراہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو جو میہ چندو جو ہے وہ ڈریکٹ لے کر جائے جائے گا جبکہ اس وقت لاہور ائرپورٹ کے باہر جو میں یہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر اس وقت بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم بھی جو مختلف ٹرکس پر اور مزدوں پر لائے گیا ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور جو ڈھول ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے ڈھول کتاب پر بھی جو ان کی جو استقبال کیا جائے گا اور یہاں پر جو ائرپورٹ کے باہر جو ہے وہ جو ان کے لیے پریس کانفرنس کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور امید ہے کہ وہ عرش ندیم جو یہاں پر ائرپورٹ کے باہر جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان جو ہے وہ پورے پاکستان سے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے اور ان کو خوش آمدید بھی یہاں پر کہا جائے گا تو یہاں پر اس وقت بہت بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے بھی ہیں جس میں پاکستان کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کے لوگ بھی موجود ہیں اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے جو ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر پریس کانفرنس کا بھی احتمام کیا گیا ہے آپ سے تھوڑی دیر بعد جو ہے بارہ پنتالیس پر لاما اکبال انٹرنیشن ائرپورٹ لور پر ارشد ندیم کی جو فلائٹ ہے وہ لینڈ کرے گی جہاں پر ان کا پانی ایک کے ساتھ ان کو ایک سے جو پانی وارٹر کہنا نہیں ہے ان سے ان کو ایک استقبال کے جگہ ائرپورٹ کے اندر اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے اور باہر آنے کے بعد ارشد ندیم کو اور ان کی پوری ٹیم کو استقبال کرنے کے لیے یہاں پر گلپاشی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور جو چیپ جو ہماری یہاں پر منسٹر اطلاعات ہیں پنیاب کی اسما بخاری رانہ مشہود اور دوسرے جو عہدہ داران ہیں سپورٹ سپورٹ کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان کو خوش آمدیت کہیں گے کوئی ڈبل ٹیکر بس کا بھی ذکر آ رہا ہے تو ڈبل ٹیکر بس کیا کام کرے گی کیونکہ جب ارشد ندیم باہر آئیں گے تو ڈبل ٹیکر بس میں جائیں گے اپنے میاں چنو شہر میں جی بالکل آپ سے کچھ دیر پہلے تک تو یہ جو اتظامات کے حوالے سے جب ہماری جو کنسرنز ہیں ان سے بات ہی ان کا یہی کہنا تھا کہ دو ڈبل ٹیکر بسز جو ہے وہ یہاں پر لائی جائیں گی جس میں نہ صرف ارشد ندیم کو بلکہ ان کے گھر والوں کو اور جتنے ان کے چانے والے ہیں ان کو اس پر سوار کیا جائے گا اور اس کے آگے آگے ٹریفک پولیس کا جو پائلٹ ہے وہ ان کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کرتا ہوا لاہور پولیس کے جوان جو ہیں افسران جو ہیں وہ ان کو یہاں پر کیا اسے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہوں گے تو ڈبل ٹیکر کے حوالے سے بالکل اطلاعات یہی ہے کہ دو ڈبل ٹیکر بسز جو ہیں وہ یہاں پر لائی جائیں گی جس پہ نہ صرف ارشد ندیم کو بلکہ ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں جو میاں چندو سے تشریف لائیں ان کو استقبال کے لیے ان کو سوار کر کے یہاں سے نکالا جائے گا اور بڑے شان و شوقت کے ساتھ اس پہ گل پاشی کی جائے گی اور ان کا استقبال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ساؤنڈ سسٹم کے انتظامات کیا گیا جس پہ پاکستانی جو پرچم ہیں اور ترانے جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دھول کی تھاب پر جو ہے وہ یہاں پر رکس بھی کیا جا رہا ہے اور جو شائقین ہیں ان کو دھول کے ساتھ جو رکس کرتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے جی بلکل یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو ذرائع کے مطابق جو بسیز ہیں وہاں ان کا بھی یہاں پر جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں اور لاہور پولیس کی جو بہت بڑی تعداد ہے جیسے ہی وہ یہاں سے نکلیں گے ان کو جو ہے وہ یہاں پر ہے جو ان کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے صحیح کیسر آپ ساتھ رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے زہیر شیخ نے زہیر چونکہ آپ ڈبل ٹیکر بس کے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں ہاں جی بلکل جی ہم پنجاب سپورٹس بورڈ سے لاہور سے کذافی سٹیڈیم سے یہاں پر ان کے ساتھ پہنچے ہیں اور اب ہم جو ہے نا ائرپورٹ کے آہاتے میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہاں پارکنگ میں بہت زیادہ رش ہے اور ٹریفک جو ہے وہ جیم ہے کیونکہ یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور اندر جو ہیں ہمارے نمائندے موجود ہیں اور باہر کی صورتحال اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہاں پر ٹریفک کا جو حال ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ڈیسٹرابنگ ہے اور بہت زیادہ جو ہے ٹریفک یہاں جیم ہے اور ہم جو ہیں ابھی ڈبل ٹیکر کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر اگر آپ کو میں بتاؤں تو ڈبل ڈیکر کو جو ہے وہ غوباروں کے ساتھ اور قومی پرچم کے ساتھ اور ارشد ندیم کی تصاویر والے جو بینر ہیں وہ ان کے بسوں کے اوپر لگائے جا چکے ہیں اور یہاں پر جو ہیں بہت جوش و خروش ہے اور جتنے بھی یہاں پر ان کے ملازمین تھے تی ڈی سی بی کے اور محکمہ سیات کے وہ ڈبل ڈیکر میں بیٹھ کر یہاں پر ہمارے ساتھ پہنچے ہیں اور اب ہم جو ہے نا ارشد ندیم کے باہر آنے کا انتظار کریں گے اور جو ہی وہ لینڈ کریں گے اور اندر سے باہر آئیں گے پھر ہم ان کو یہاں سے لے کر واپس جو ہے پنجاب سپورٹ بوٹ جو ہے ان کا پلان ہے کہ وہاں پر جائے جائے گا اور وہاں سے پھر آگے وہ اپنے گھر کو روانہ ہوں گے اچھا زہر یہ بھی بتائے گا ڈبل ڈیکر بس کو کس طرح سے سجایا گیا ہے چونکہ دو منزلہ وہ بس ہوتی ہے تو کیا کیا آپ نے بیلونز لگائے ہیں کس طرح سے سجایا گیا اسے بلکل ڈبل ڈیکر جو ہے یہاں پر آپ کو میں بتا دوں تو پاکستانی پرچوں جو ہے اس پر بہت زیادہ لگائے گئے ہیں چاروں طرف اور سبز کلر کے گوبارے جو ہیں وہ بھی لگا دیا گئے ہیں وائٹ کلر کے گوبارے بھی ہیں اس کے علاوہ اس کو بہت ہی خوبصورت جو ہے ارشن ندیم کی تصاویر والے جو فلیکسز ہیں وہ بھی اس پر لگائے گئے ہیں اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے محکمہ سیاحت نے کیا ہے جو کہ یہاں سے ائرپورٹ سے ان کو لے کر وا واپس جو ہے روانہ ہوں گے ابھی ہم ائرپورٹ کے ہاتھے میں موجود ہے یہاں کار پارکنگ میں یہاں پر رش تو بہت زیادہ ہے ابھی انتظار کیا جائے گا کہ جو ہی ارشن ندیم جو ہے وہ باکستان پہنچیں تو وہ ان کو ہم اس میں واپس لے کے آئیں گے جی بلکل آپ ڈبل ٹیکر بس کے ساتھ پہنچے ہیں اور چونکہ آپ نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں در لوگ موجود ہیں ارشن ندیب کا استقبال کرنے آپ کے ساتھ ساتھ یہاں ڈھول کی تھاپ پہ بھی بہت س سارے لوگ جو ہے رکس کر رہے ہیں ہادیہ پیاز اندر موجود ہیں ائرپورٹ کے ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہادیہ نمبرنگ آ رہی ہوتی ہے ائرپورٹ کے اندر کے کونسی فلائٹ کتنی دیر میں پہنچنے والی ہے تو ارشن ندیم کی فلائٹ کتنی دیر میں پہنچے گی ابھی ایک ساتھ سال آپ کو یہ بتا دوں کہ ساتھ رفیق بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ارشن ندیم کا یہاں پہ سقبال کرنے کے لئے پہلے رانا محشود بھی آ چکے ہیں ہدا مخاری بھی آ گئی ہیں اور اب خوالد ساتھ رفیق بھی یہاں پہ موجود ہیں کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں سپورٹ بورٹ کے بھی کافی لوگ آ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ارشت ندین یہاں پہ سب کے سامنے ہوں گے جتی بھڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ مستی ہیں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں سب ارشت ندین باہر آئیں گے اور ہم ان کے لیے ان کے اوپر پھول نشاور کر سکیں اور بینڈ وارجے بھی یہاں پہ کافی زیادہ لوگ یہاں پہ انہوں نے تائنات کیے گئے اور کافی زیادہ پولیس کے اہلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ کافی زیادہ یہاں پہ لوگ آ چکے ہیں اس کے بدا سے کچھ مصحاب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کافی زیادہ یہاں پہ لوگ اس پر موجود ہیں کیونکہ شائقین ہیں وہ اپنے ہیرو کو دیکھے ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس پر میں خود اپنے آنکھ کی سامنے دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور صرف اشتر ندیم کا ایک گول میڈل بھی دیکھنے کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں بلکل اشتر ندیم کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بیتاب ہیں اچھا ہاں یہی بطائے گا کیا اشتر ندیم کے کوچ کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے انہوں نے کچھ بتایا ہو ان کے آگے کی منصوبہ بندی کے لیے بلکل کوچ سے بھی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ کھیلنے والے ایٹلیت ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح اکسر ندین گول میڈل پاکستان کے لئے لاتے رہیں گے اور جس طرح کی اس دفعہ پرپورمنس انہیں دکھائی ہے انڈیا کے خلاف نیرے چوکرا کے خلاف انہیں دکھائی ہے اور ایک شاندار گول میڈل پاکستان کے نام کیا ہے اس سے کافی زیادہ وہ ایکسائیٹڈ بھی تھے خوش بھی تھے اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح اور ٹیلنڈ بھی سامنے آتا رہے ہیں اور اس سے مزینی سی طرح پاکستان کا نام راکھن کر دکھیں صحیح حادیہ ساتھی رہے گا کیسر افتخار بھی موجود ہیں جو کہ باہر ہیں اور باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں جی بتائے گا کیسر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ آپ تو بہت اچھے محول میں موجود ہیں اور سکرینز پر بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں لوگ ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں